محسوس حضرین سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جیسا میں نے کہا کہ اللہ کی امانت آپ کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کہ تم میں سے ہر کسی کو اس کے جو بھی ماتعیت ہوں اس کا جواب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا تو اولاد کی تربیت کا مسئلہ والدین کے ذمہ ہے والدین کو اللہ کے ہاں جواب دے ہونا پڑے گا کہ انہوں نے تربیت کی سنداز سے کی محسوس حضرین اسلام جو اولاد کے تعلق سے اولاد کی تربیت کے تعلق سے جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے بہتر ماں کا انتخاب ہو اور اولاد کے لیے جب کوشش کی جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے جو دعا سکھائی کہا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب ہو تو یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہم جنمنا الشیطانا و جنم الشیطانا ما رزقتنا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے والدین کو فکر ہے اسلام تعلیم دیتا ہے کہ والدین اولاد کی طبی سے فکر شروع کر دیں کہ اولاد آئے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے شیطان کے شر سے محفوظ رہے تو معزیز حضرین دعا والدین کی طرف سے کی جانے والی دعائیں اولاد کی حق میں یہ ان دعاوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقبول دعاوں میں شمار کیا ہے مقبول دعائیں جو ہوتی ہیں اس میں سے والد کے طرف سے کی گئی اولاد کے حق میں دعا اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا تو سب سے بڑی چیز سب سے بڑا ہتھیار تربیت کا سب سے بڑا سبب سب سے بڑا کامیاب ذریعہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے اپنی نیک اولاد کے لئے صالح اولاد کے لئے ان کی اچھی تربیت کے لئے ان کی اچھی نشونما کے لئے ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لئے موزد صادرین یہ نبیوں کی دعائیں رہی ہیں نبیوں کی دعائیں رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے نقل کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْوَلَدَ آمِنَا وَجْنُبْنِي وَبَنِي يَا النَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ کہ دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا اور دعا کی کہا رَبِّ جَعَلْ لِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا اور اے اللہ میرین دعاوں کو قبول فرمائے اور ایک اور جگہ کہا رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ کہ اے اللہ تعالی ہمیں مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے مسلمان بنا تو معزز حاضرین یہ دعائیں یہ دعائیں اللہ کے انبیاء نے کی ہیں اور عباد الرحمن کے تعلق سے اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةً اَعْيُن وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری اولاد کو ہمارے لئے آنکھوں کی چھنڈک بنا تو یاد رکھیں سب سے بڑا ہتھیار سب سے بڑا وسیلہ اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق دے اولاد کو صحیح رکھے اولاد کو صحیح راستے پر بنائیں رکھے اور معزز حاضرین